جو شخص سے کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ایک روپیہ گر جائے تو وہ وزیر آزم قرپت ہے یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ دوہزار اٹھارہ میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا الیکشنز فری ان فیر کرنے ہوں گے اس مرتبہ کوئی جھبلو کو پرداشت نہیں کرے گا اووزیشن لیڈر شہباز شریف نے مفامت کی تعریف بتا دی کہتے ہیں صاف شفاف انتخابات ہو جائیں تو یہی مفامت ہے اب کوئی جھرلو الیکشن برداشت نہیں کریں گے ملک کو سیبل بھالا دستی اور قانون کے حکمرانی چاہیے کینٹونمنٹ بورڈ وہ علاقے ہیں جہاں پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا اسی جنم بھومی میں ان کی سیاسی موت ہو گئی لاہور کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں پی ٹی آئی کو بدترین شکہ سمنان خان پی ٹی آئی سنٹرل پنجاب سے سخت ناراض ٹکٹس کی تقسیم پر کارکنوں کے احتجاج کی تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی پی ٹی آئی جنوبی لاہور اور سنٹرل پنجاب کی قیادت میں تبدیلی متوقع ہے برادشیٹ نے مزید پانچ ارب روپے مانگ لیے یہ رقم پاکستان سے اصل پیسے لینے میں خرچ ہوئی لندن کے عدالت معاملے کا جائزہ لے چکی ہے برادشیٹ کے بکلا کا خط نیب ہیڈ کوارٹرز اسلامباد پہنچ گیا معاملہ حل نہ ہوا تو کاروائی آگے بڑھائیں گے کہوے موسمی کی دھمکی کیس پر پاکستان کے گیارہ ارب روپے خرچ ہو چکے بزلی کے سارفین کو سترہ فیصد اضافی ٹیکس کا نیا جھٹکہ نون فائلر کمرشل اور سنتی سارفین پر نیا عذاب حسلت دس ہزار سے اوپر بل آیا تو پانچ فیصد کا اضافی ٹیکس لگے گا بیس ہزار روپے مہانہ بل پر سات فیصد بیس سے تیس ہزار کے بل پر دس فیصد ریلوے بھی پروپٹی کے بزنس میں آ گیا ریل سٹیٹ منصوبے لانے کا فیصلہ لاہور سمیت ملک بھر میں پچیس مقامات کا ڈیٹا تیار وزیر ریلوے آزم سواتی نے افسران کو فیزیبیلٹی ریپورٹ کی تیاری کا ٹاسک دے دیا وزیر علیہ بلوچستان جام کمال کی کرسی خطرے میں عبدالقدوس وزنجو کی زیر صدا ناراض ارکان کی اہم بیٹھک سپیکر صوبائی سملی نے صادق سنجرانی سے ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ کیا عبدالقدوس وزنجو بولے کہ کچھ بھی ہو جائے جام کمال کا ساتھ نہیں دیں گے امید خاک میں ملا کر نیوزیلینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی کیوی ٹیم کا دستہ سخت سیکیورٹی میں ہوتیل سے ائرپورٹ پہنچا خصوصی تیارے نے اسلامباد سے متحدہ عرب امراض کیلئے اڑان بھری نیوزیلینڈ نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر اچارک دورہ منسوک کر دیا تھا آپ کا جو بھی ایک فرسٹریشن ہے غص ہے وہ پرفارمنس میں نکالیں جب آپ دنیا کی سب سے بہترین ٹیم بن جاتے ہیں تو پھر لائنیں لگ سکتی ہیں پاکستان میں سیریز کی سب آپ کو کھیلنا چاہیں گے آپ کو اچھے نتائج ملیں گے اچھی خبریں بھی ملیں گے آگے چل کے اچھے دن آئیں گے چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کو پورا یقین کھلاڑیوں کو مشورہ دیا اپنا غصہ اپنی پرفارمنس سے نکالیں جب پاکستان بہترین ٹیم بن جائے گی تو ٹیمیں خود آئیں گی پاکستان نظام افغان حکومت کے لیے طالبان سے مذاکرات شروع کر دیئے وزیر آزم کہتے ہیں کہ چالیس سالہ ترازے کے بعد افغانستان میں امن و استحکام آئے گا افغان حکومت میں تاجک ہزارہ اور ازبک کمیونٹی کو شامل کرنے پر بات ہوگی دشنبے میں افغان پڑوسیوں خاص کر تاجک صدر کے ساتھ طویل گفتگو ہوئی آکس اتحاد کے آفٹر شاکس فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا سے سفیر واپس بلالیے فرانسی سی وزیر خرجہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم کیا لیکن اس نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی امریکہ اور آسٹریلیا کا سفیر واپس بلالنے کے فرانسی سی فیصلے پر اظہار افسوس لودھرہ میں اسی سالہ دلہاز ساٹھ ورس کی دلہنیاں بے احل آیا بارات میں پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کا جشن دلہ میاں نے علاقائی رکھ سے سما باندیا خوبصورتی اور امن کی تلاش امریکی بائیکرز کو گلگت اور خیبب پختنخواہ کھینچ لائی خواتین بائیکرز بھی پاکستان کی خوبصورتی کی دلدادہ نکلیں موسیقی